السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کا تذکرہ چل رہا ہے اس زمن میں میں آپ سے پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو اہل فضیلت ہیں اہل فضیلت ہیں جس کے زمن میں حضرت ابو نعیم رحمت اللہ علیہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لاتے ہیں جو ہے امام زین العابدین ہے کہ جب قیامت کا گن ہوگا تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ تم میں اہل فضل کون ہوتے ہیں تو بعض لوگ جواب دیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ چلو جنت کی طرف جب وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان سے فرشتوں کی ملاقات ہو جائے گی فرشتے ان سے کہیں گے کہ بھئی تم کدھر جا رہے ہو وہ بلیں گے جنت کو فرشتے کہیں گے حساب سے پہلے ہی وہ لوگ جواب دیں گے ہاں فرشتے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو وہ جواب دیں گے ہم اہل فضل ہیں فرشتے کہیں گے تمہاری کیا فضیلت ہوتی ہے وہ جب آپ دیں گے ہماری فضیلت یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی سختی کرتا تھا تو ہم قدرت کے باوجود انتقام نہیں لیتے تھے اور جب ہم پر ظلم کیا جاتا تو ہم صبر کرنے والے ہوتے اور جب ہمارے معاملے جو ہمارے ساتھ معاملے ہوتے تھے وہ جب ناقابل برداشت ہو جاتے تھے اور اس طرح کا ہم سے سلوک کیا جاتا تھا تو ہم معاف کر دیتے تھے تو یہ جواب سن کر فرشتے کہیں گے کہ جنت میں تشریف لے چلیے ایسے عمل کرنے والوں کے لیے بہترین عجر ہے پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ صبر کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف چلو ان کا بھی راستے میں کچھ فرشتوں سے سامنا ہو جائے گا اور آپس میں ان کی بھی کبھی مقالمہ ہوگا بات چیت ہوگی پھر جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم اہلِ صبر ہیں تو فرشتے کہیں گے تم نے کس چیز پر صبر کیا تو اس پر صبرین جواب دیں گے کہ ہمارا صبر کرنا یہ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے اس کی اطاعت کرتے اور اپنے نفسوں کو مشقت میں ڈالتے اور ثابت قدم رہتے اور اللہ کی نافرمانی سے نفس کو روکتے یہ جواب سن کر فرشتے کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ صبر کرنے والوں کے لیے بڑا اچھا صلاح ہے پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اللہ کے قرب جوار میں رہنے والے کھڑے ہو جائیں تو کچھ لو کٹ کھڑے ہوں گے اور وہ بھی تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ بھئی جنت کی طرف چلو جب وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو راستے میں فرشتے ان سے ملیں گے ملیں گے اور اسی طرح ان سے بھی سوال جواب ہوگا پھر ان سے کہا جائے گا کہ اچھا تم لوگ اللہ کے گھر میں اس کے مجاور بن کر کیوں بیٹھے رہتے تھے تو وہ لوگ جواب دیں گے ہم اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرنے کو ایسا کرتے تھے اور اللہ کی خوشنودی ح حصفت بیان کرتے تھے اور اس زمن میں ہمارا تبادلہ خیال رہتا تھا تو یہ جواب سن کر فرشتے ان سے کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ کیونکہ عمل کرنے والوں کے لیے بہترین عجر ہوتا ہے امام ابو نعیم نے یا حافظ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء کے جلد تین صفہ 139 پر اس روایت کو جمع کیا ہے اور العراقی نے اسے اس کی تخریج الاحیاء میں کی ہے جلد تین صفہ 178 پر تو آپ اس میں سے کچھ نکات آپ غور کریں کہ یہ تین کیٹیگری والے لوگ ہیں پہلے کیٹیگری والے لوگ وہ ہیں جو اہل فضل ہیں اور جب فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ ہمیں اہل فضل ذرا ڈیفائن تو کرو کس چیز کی تمہاری فضیلت ہے تو انہوں نے جو باتیں کی کہ سختی کرنے والوں کے ساتھ ہم انتقام نہیں لیتے تھے حالانکہ ہم پاورفل ہوتے تھے انتقام لے سکتے تھے ہم پر ظلم کیا جاتا ہم صبر کرتے یہاں تک کہ ہمارے ساتھ جو ناقابل برداشت سلوک کرتا تو ہم اسے معاف کر دیتے اب ہمارے پاس بہنیں اور بہائی جو ہیں وہ دیگر رشتداروں یا اس طرح کے معاملات میں کچھ اس طرح کے پرابلمز میرے پاس لاتے ہیں کہ ناقابل برداشت سلوک کی کمپلینز ہوتی ہیں تو سوچو ان ناقابل برداشت سلوک کرنے والوں کو تم معاف کر دوگے نا اگر تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں ان لوگوں میں شامل کرے گا جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں تم دیکھو تمہاری ایچیومنٹ کتنی بڑھ جائے گی تمہارا مقام کتنا بڑھ جائے گا تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں علج رہے ہو اور اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا انعام تیار کر رکھ اور تم سختی کرنے والوں کے ساتھ انتقام نہیں لیتے حالانکہ طاقت رکھتے ہو ظلم کرنے والوں کے ظلم پر صبر کرتے ہو اچھا پھر دوسری کیٹگری صبر کرنے والوں کی ہے اب صبر کرنے والے یہاں کون ہیں پہ ایک ہوتا ہے نا غم پہ صبر کرنا تو وہ بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ کیسے دیکھو اللہ کی اطاعت کرتے ہو نا جب غم پہ صبر کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرتے ہو اللہ کی فرما برداری کرتے ہو کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ بھئی میں نے ایک چیز دی تھی اب لے لی ہے اب جو چیز دی تھی وہ لے لی ہے اس پہ صبر کرتے ہو تو تم نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو مشقت میں ڈالا میری اطاعت کے لیے اور اللہ کی اطاعت بھی عبادت ہے اور اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی سے روکا تو صبر کرنے والے ہو گئے نا کتنے بہن ہیں اور کتنے بھائی ہیں جو اپنوں کے کھو جانے کے بعد کسی کشک کا شکار ہو جاتے ہیں اور صبر ہاتھ سے جانے لگتا ہے تو کتنی خوبصورت روایت ہے یہ ہر صبر کرنے والے کے لیے اور پھر تیسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں جو آپس میں اللہ کے لیے ملتے ہیں اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے آپس دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے بعض لوگ ہوتے ہیں نا مسجدوں میں روز ملاقات ہوتی ہے اور کوئی نمازی ناغے میں آ جائے تو وہ ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں کال کرتے ہیں سر آپ آج عشاء کی نماز میں نہیں آئے سب ٹھیک ہے سر دو دن سے آپ کو دیکھا نہیں مسجد میں سب ٹھیک ہے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اللہ کے خوشنودی کے لیے مجالس قائم کرتے ہیں مساجد میں کہ لوگ جمعوں اللہ کا ذکر کریں تو کتنی پیاری پیاری کیٹیگریزیشنز ہیں ان لوگوں کی اور یہ سارے لوگ کیا ہیں کوئی اہلِ سبر ہے کوئی اہلِ فضل ہے اور کوئی اللہ کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ ہیں اہل اللہ ہیں تو یہ بھی ایک کیٹیگریزیشن ہے ان لوگوں کی جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے اور بھی اس میں کیٹیگریزیشنز ہیں مثال کے طور پر میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اہلِ معرفت بھی ایسے ہوں گے یہ بھی ایک کیٹیگریزیشن ہے اور بھی اور کیٹیگریزیشنز ہیں جس کے بارے میں ہم آہستہ آہستہ بات کریں گے اور دیکھیں مقصد کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ ساری باتیں آپ کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں نظر ڈالیں اور یہ فیصلہ کریں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو امپروف کر سکتے ہیں ہم سب میں کمیاں ہیں ہم سب میں خامیاں ہیں ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے تو جب ہم پرفیکٹ ہی نہیں ہیں تو ہم زبردستی ہے خواب و خیال کی دنیا میں بیٹھے رہیں گے بھئی ہم تو ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں یا یہ سارا کچھ ہمارے سازی کیوں ہونا تھا یا یہ یا وہ یا گر مگر والی زندگی گزارتے رہتے ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے بجائے ہمیں کرنا کیا چاہیے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے محنت کریں رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کریں گناہوں سے بچیں گناہ ہو جائیں تو اس سے اللہ سے معافی مانگیں تو بس تغفار کریں اور ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں اہل فضل میں سے اہل سبر میں سے اور اسی طرح اللہ کی عبادت کرنے والے ان ساری کیٹیگریز میں اگر ہم آ جائیں تو سبحان اللہ کم سے کم کسی ایک کیٹیگری کے لیے تو سٹرائف کریں اچھا خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ بھئی وہ جو آپ نے مزد والی بات کہی وہ تو پھر مرد تو چلے جاتے ہم کیا کریں تو کیا خواتین آپس میں مل بیٹھ کے اللہ رسول کی بات نہیں کر سکتی نہ ایمان سے بتاؤ جب آپ فیشنز کی بات کر سکتی ہیں جب آپ ایک دوسرے کو سیلوں کے لیے کالز کر سکتی ہیں تو اللہ رسول کے لیے کال کیوں نہیں کر سکتی کھاڑی پہ کیا سیل لگی ہے ماریا بی کا کون سا ڈیزائن آ رہا ہے سپرنگ میں کون سی کریمیں جو ہیں وہ رنگ گورا کرتی ہیں یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں کہاں سے کپڑے سلانے چاہیے کس کا درزی اچھا ہے فلانا کا کیا حال ہے فلانا نے تو میرے ساتھ یہ کر دیا فلانا نے تو وہ وہ کر دیا یہ ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں اللہ رسول کی بات کرتے ہیں ہمیں کیا ہوتا ہے تو اگر ہم بھی اپنے سوچنے کا ڈھنگ بدل لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کریں ملیں اللہ کی خوشنودی کے لیے مجالس رکھیں اب تو مجالس کا رکھنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ٹیکنالوجی کی ایج کے اندر زوم پر بھی اللہ کے ذکر کے لیے مجالس قائم ہوتی ہیں ہوتی رہتی ہیں اسی طرح اور سوشل میریا پلائٹ فارمز ہیں جس پہ لوگ لائیو مجالس قائم کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم